بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریے سے ہوں گے اور یہ سردی آج بہت زبردست ہے لگتا ہے کہ جو مائنس میں کو نہیں گیا لیکن درجہ حرارہ جو ہے نا وہ تقریبا تقریبا نو دست ہے بہت زبردست زردی ہے لیکن یہ سردی کے موسم میں میں ایک کپ چائے پی رہا ہوں آئے 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 زبردست چائے یہ میرا ایک گوست ہے یہاں چائے بناتا ہے اور میں آج چائے پی رہا ہوں اور زبردست قسم کی چائے آجیں آپ کو چائے بلائیں آر سب ٹھیک ہے چلیں جی اللہ خیر کرے ایک چائے پیتے ہیں آج سب سے پہلے صبح اٹھا ہوں تو ناشتہ کیا ہے ناشتہ کرنے کے بعد میں یہاں آیا ہوں اور یہاں آکر میں نے چائے پیئے یہ چائے مجھے جب ملتی ہے نا وہ خالص چائے اور ساتھ جلیبیں بھی ہوتی ہیں جلیبیں اس کے میں نے اندر ڈال لی ہے شاید آپ کو نظر نہ آئے لیکن اس کے اندر ہے یہ جی اللہ رحمان تی سٹال ہے جی یہاں سے آپ کو چائے ملے گی یہ دیکھیں میں آپ کو مینیوں دکھاتا ہوں یہ اس کے مینیوں ہے اور آپ چائے پییں گے نا میرا خیال ہے کہ یقیناً آپ دوبارہ یہیں آئیں گے زبردست چائے ہیں جی یہ ہے جی چائے اس ٹابے کا تی سٹال کا آنر جو چائے بناتا ہے زبردست یہ تقریباً یہاں پانچ سال سے ہے اور بہت زبردست چائے بناتا ہے یہاں گرمہ گرم جلیبیں بھی ملتی ہیں جی یہ دیکھیں زبردست اتنی سردی میں جلیبیں اور ساتھ دودھ مزے والی بات ہے جی یہ دیکھیں جی اور یہ چینی کی خالص چاس ہے جی جس میں جلیبیں کو دبویا جاتا ہے اور اس کے اندر میٹھا بھرا جاتا ہے یہ جی یہ دودھ ہے جی دیکھیں اس کے کنی ملائی ہے اور خالص دودھ ہے جی یہ دیکھیں جی ہم آپ کو دکھائیں جی آئی لائف پروگرام اور جہاں ایک خالا کارا آ رہی ہے ایک فلم شوٹ ہوئی تھی اس کا تھوڑا سا کریکٹر رہتا ہے وہ جہاں ہوگا لیٹھ بورگرام اور میں نے یہ کہنا تھا ہمارے چاچویں بہت اچھے ہیں چیک ہیں کیونکہ چینل کو ساتھ سکھائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل کمکٹ کریں وہ بہت منزی کرتا ہے آپ کے ساتھ بہت منزی کرتا ہے بہت منزی کریں سبہ اٹھا اور بہت زبردست دھند ہے آج موسم خاصا خرال ہے سردی بھی خاصی زبردست ہے اور میں آپ کو دیکھاتا ہوں کتنی زیادہ دھند پڑی ہوئی ہے آج سبہ سبہ ہی دھند بہت زیادہ موسم بہت سرد ہے سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے بندہ ایک اتلہ آتا ہوا کتھے پس آتا ہوں کوئی نہیں کوئی نہیں بڑھ جائے گا چلیں جی تقریباً آج ایک دن میں یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ یہ اوپر سے مکمل ہو جائے گا سیڑھیوں کا کام رہ گیا ہے وہ ہوگا پھر اس کے بعد دور لگیں گے اور یہ بنیرے جو ہیں وہ بھی ہو گئے ہیں جہاں ہم مکان بنا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی بڑی عبادی ہے یہ یہ نیچے اور مکان بن رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ یہ میں سیڑھی اوپر آیا ہوں اور میں اوپر سے آپ دکھاتا ہوں یہ سب سے اوپر والا کوشن ہے یہ عبادی دکھاتا ہوں کتنی زبردست اور کتنی کتنی دور جا چکی ہے یہ یہ دیکھیں جی اوپر والا سین یہ میں سارا ہی محول دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جی تجمل کڑا ہے کام چل رہا ہے مستری لگے ہوئے ہیں اور یہ دور تک مکان جو بن جائیں گے تو یہ عبادی بھی یہاں مکمل ہو جائے گی مکمل گھر بن جائیں گے میں آپ کو اور دروازیہ دکھا دیتا ہوں یہاں کتنی جگہ خالی ہے یہ والی یہ جو بچے کھیج رہے ہیں اس پہ اور گوھر روڈ یہ دونوں ہی آتے ہیں یہ سارا ویو جو ہے جتنا بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ سارا ہی خالی بڑا ہوا تھا تقریبا چار پانچ سال میں یہ اتنی عبادی پھیل گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی تیزی کے ساتھ عبادی پھیل رہی ہے یہ دیکھیں سارا ویو دیکھ لیں پور تا یہ جو علاقہ ہے یہ دی ٹیپ کی بیک سائیڈ ہے اسے ہم تین نمبر سٹاپ بھی کہتے ہیں اور پانچ نمبر بھی کہتے ہیں اس کے آگے شالی مارک توم ہے اور پھر بعد میں آتا ہے یہ آج دوب نکلی ہے آٹھ دس دن کے بعد اتنی سردی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسے جیسے اتنی سردی تو مری یا گلگت میں بھی نہیں ہوتی جتنی یہاں سردی پڑی ہوئی ہے تو آج موسم بہت خوشگوہ آ رہا ہے دوب نکلی ہوئی ہے اور بہت زبردست قسم کا محول ہے اور میں بھی آج باہر نکلا اور کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی موقع میں ہی ملتا تھا ویڈیو بنانے کا اور اس لیے میں آج نکلا ہوں اور ویڈیو بنائی ہوں لو جی گفت ہے پرویون کا اوپن کر لیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ برینڈ کیا ہے کیا یہ سویل کیسی ہے لگاؤ سب کے آپ کا کھانا ہم کھائیں گے اکٹھے کیونکہ گیس بند ہے اور کھانا بھی پکا نہیں ہے میں باہر سے لے کر آئے ہوں اور باہر سے کھانا پھائے گی اور انجائی کریں گے چلیں نہیں آج مزہ آئے گا کھانا کھانے کا یہ زبردست بنے بہت ہی اچھے بنے سردی بھی ہے بہت زیادہ اور اس کو دیکھتے ہوئے سردی میں نے یہ سلیکٹ کیا کہ تاکہ آج رات کا کھانا بہر سے ہی لے کر آتے ہیں بہت ہی لے کریں میں جا رہا تھا والگٹ آنے کے لئے تو میرے سامنے کاری صاحب تشریف لے کر آرہے ہیں کہ جی میں اس طرف جا رہا ہوں اور کاری صاحب کاری زہر صاحب میری طرف آرہے ہیں السلام علیکم جی سلام علیکم کاری صاحب کیسے آپ ٹھیک ٹھاکو ایک بار پھر کاری زہر صاحب کے پاس ہم آئے ہیں اور یہ ہے جی ہمارے بہت ہی موزز بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں بھائی زیادہ ہیں اس لیے دوست تو دوست ہوتے ہیں لیکن بھائی بھائی ہوتے ہیں بہت اچھے ہیں آپ بھی بہت اچھے ہیں آپ بھی بہت اچھے ہیں چلے جی شکریہ جی بچوں کے استاد وہ گئے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے اب تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کب آتے ہیں اور پھر ہم وال کٹوائیں گے یہ چھوٹے استاد ہیں ابھی یہ وال نہیں کٹتے یہ شیو وغیرہ بنا لیتے ہیں یہ کیڑے والا سی کو رکھنے ہیں ابھی لائیوی تُس ہی کٹ دی تھوڑا سی کو ساڑے کو کٹے نہیں جانتے میں کل لائی استاد میں لبنے بھائی ساڑے کو ساڑے کی جرسی ساڑے کو کٹنگ ہوگی ہے میں کم ہوگی مجھے بھی ذرا جلدی ہے ابھی تو بھائی صاحب کہہ رہے تھے ابھی بھائی دس منٹ لگیں گے میں نے کہا مجھے جلدی ہے بھائی کہہ رہی جی یہ دیکھیں یہ بنے ہیں ریوال موسم تو بہت زیادہ خراب تھا سردی بھی خاصی زیادہ تھی لیکن میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی جتنی بھی دکھا چکا لیکن یہی پہ ویڈیو آج کی میں ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی